اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو پیارے بھائیو بہنو آپ کو آج پھر اسلامیک سلوشن چینل کی ایک نئی ویڈیو ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں انوان کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ تک تمام ویڈیوز بروقت پہن سکیں اور تمام معلومات آپ تک بروقت پہن جائیں اگر آپ کسی وظیفے کی تلاش میں ہیں تو آپ برائے مہربانی ویڈیو سیکشن کو اچھی طرح تلاش کیجئے آپ کو انشاءاللہ وہاں تمام وظائف مل جائیں گے اگر پھر بھی کوئی وظیفہ آپ کو نہیں ملتا تو آپ برائے مہربانی ہمیں میسج کیجئے آپ اس ویڈیو میں اسی کے نیچے کومنٹ بھی کر سکتے ہیں یا ہمیں ہمارے فیس بک پیج پر میسج بھی کر سکتے ہیں تو ابھی ہم اپنا وقت ضائع کیے بنا آج کے اپنے عنوان کی جانب بڑھیں گے ہمارا آج کا موضوع ہے ہمارا آج کا عنوان ہے کہ کون سا وظیفہ ہے کون سا کلام ہے جس کے ذریعے ہم کسی بھی جائز حاجت کو پورا فرما سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آج کا جو وظیفہ ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے شروع کروں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے کسی امتی کی حاجت پوری کر دی تاکہ اس کو خوش کرے تو اس نے مجھے خوش کیا اور جس نے مجھے خوش کیا اللہ اس سے خوش ہو گیا اور جس سے اللہ خوش ہو گیا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا تو بھائیوں بہنوں اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس بات پر دھیان رکھنا چاہئے کہ ہمارے اردگرد کوئی بھی حاجت مند ہے تو ہمیں خود سے اس کی حاجت کو پورا فرمانا چاہئے تاکہ ہمیں اللہ اور رسول کی کشنودی حاصل ہو سکے اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے اخر بھی فائدہ آخرت میں ہمارا ہی ہوگا تو چلیں ابھی ہم اپنے آج کے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں آج میں آپ سے اس ویڈیو کے اندر حاجت پوری کرنے کے دو سے تین وظیفے شیئر کروں گا تو پہلا وظیفہ جو ہے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں پہلا وظیفہ ہے کہ نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد آپ کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لیں اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پانچ سو مرتبہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر چار اول و آخر درود شریف گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھیں درود شریف میں آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن افضل ہے کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں نماز عشاء کے بعد فجر کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں نماز عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کو جس طرح کنوینئنٹ لگتا ہے آپ نے پانچ سو مرتبہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر چار اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور آپ نے یہ عمل اکتالیس دن تک اسے ریپیٹ کرنا ہے دہرانا ہے آپ نے پاکیزگی کا خاص خیال رکھنا ہے اسی لئے یہ عمل نماز کے بعد مخصوص کیا گیا ہے تاکہ پاکیزگی کا خاص خیال رہے باوضو ہو کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور اکتالیس دن تک اس عمل کو دہرانا ہے اس کے بعد ایک اور آپ کے ساتھ دوسرا جو وظیفہ آج کا ہے وہ شیئر کرتا چلوں کہ آپ نے نماز فجر کے بعد درود ابراہیمی ساٹھ مرتبہ اس کا آپ نے ورد کرنا ہے ادھر یہ بات ضروری ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ نے ساٹھ مرتبہ فجر کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے اسی طرح زہر کے بعد آپ نے پچاس مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے نماز اثر جب آپ پڑھ لیں تو آپ نے چالیس مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے نماز مغرب کے بعد آپ نے تیس مرتبہ اور نماز عشاء کے بعد آپ نے بیس مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور آخر پہ جو ضروری بات کہ آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو بھی آپ نے اکتالیس دن تک ہی دہرانا ہے اور انشاءاللہ آپ کو اس کے نتائج آپ کے اللہ تعالی ہر ضروری حاجت کو پورا فرمائیں گے اور آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازیں گے آج کا جو تیسرا وظیفہ ہے اپنی ہر حاجت ہر جائز حاجت اپنی ہر جائز خواہش کو پورا ضرورت کو پورا کرنے کا جو تیسرا وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ یا کریمو لفظ کو آپ نے گیارہ ہزار مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے روزانہ آپ یا کریمو لفظ یا کریمو اللہ تعالی کا ببرکت نام ہے کہ اے کریم اے کریم رب اے کریم اللہ آپ نے اس لفظ کو روزانہ گیارہ ہزار مرتبہ پڑھنا ہے اور یہ وظیفہ آپ نے چالیس دن تک کرنا ہے اور انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا تو دوستو آپ کے ساتھ ابھی میں نے تین وظیفے شیئر کیے ہیں کہ اپنی حاجات کو پورا فرمانے کے تین وظیفے وہ کون سے تین ایسے وظیفے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی حاجت کو جائز حاجات کو پورا فرما سکتے ہیں اپنے معاملات میں اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آخر پہ پھر کہنا چاہوں گا کہ اپنے نزدیک اپنے عزیز و کاریب اپنے رشتہ داروں اور اپنے ہمسائیوں میں دھیان رکھیں کہ اگر کوئی حاجت مند ہے تو اس کی مدد کیجئے کیونکہ بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جس نے کسی بھی حاجت مند کی مدد کی اس نے مجھے خوش کیا اور جس نے مجھے خوش کیا اللہ اس سے راضی ہو گیا اور جس سے اللہ راضی ہو گیا اللہ نے اسے جنت میں داخل فرما دیا مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا آپ کے بہت سے کانسیپٹس کلیر ہوئے ہوں گے مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر کوئی ابھی سوالات آپ کے موجود ہیں اس عنوان کے متعلق یا کسی اور عنوان کے متعلق یا آپ ہمیں کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں جزاکم اللہ خیر